وہ کون لوگ ہیں جو رجب بٹ کی جان لینا چاہتے ہیں تین سے چار لوگ رجب بٹ کے میٹ اپ میں داخل ہوئے اور ان کے پاس حصلہ تھا وہ رجب بٹ کی جان لینا چاہتے تھے رجب بٹ کون ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں رجب بٹ ایک ویلوگر ہیں وہ ویلوگر پاکستان کے مشہور ویلوگر جس نے بہت ہی کم عرصے میں ون ملین یوٹیوب پر سسکرائبر حاصل کیے اور بہلے یہ ٹک ٹوک پر ویڈیوز اپنی والدہ کے ساتھ بناتے تھے پہلے معانا مول میں رکھا لاہور میں وہاں پر بہت زیادہ کراؤڈ تھا اور بہت زیادہ ان کو سراہ گیا اور آپ انہوں نے کہا تھا کہ ون ملین پر میں بھی آپ کو بہت زیادہ بڑا سرپرائز ہوں گا اور انہوں نے ایک امام باہر گاہ میں جو کہ چار کنال کی جگہ پر مشتمل تھی ان کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ چھوٹی سی جگہ میں آپ میٹ اپ رکھ لیتے ہیں عوام بہت زیادہ نظر آتی ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا امام باہر گاہ میں میٹ اپ رکھا جس پر انہوں نے دو ہزار بندوں کا کھانے کا انظام کیا افتاری کا انظام کیا اور ان کو بلایا وہاں پر دو سے چار لوگ تھے جن کے پاس پسٹل تھی جو کہ رجب بڑ کی جان لینا چاہتے تھے موقع نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی کاروائی نہیں کی رجب بڑ کو جب پتا چلا تو رجب بڑ نے کہا کہ میں ضرور عوام میں جاؤں گا کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ تصویریں اور ویڈیوز بنواؤں گا انہوں نے اپنے ساتھ گارڈ لیے انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ اپنے ساتھ گارڈ رکھوں جب تک کہ میری جان کو خطرہ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ گارڈ ضرور رکھنے چاہیے اور وہ ایسے لوگ کون ہیں جو رجب بڑ کو مارنا چاہتے ہیں جب واپس جاتے ہوئے رجب بڑ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ کو آج کیسا لگا تو والدہ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے کچھ خاص نہیں تو وہاں سے ان کو بت سکتا ہے کہ وہاں کچھ گڑ بڑ ہوئی تھی جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو تو سب پتا ہوگا کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا تو کون لوگ تھے جو رجب بڑ کی جان لینا چاہتے تھے وہ ان کے مخالفین تھے رجب بڑ نے کہا کہ جب ہمارے سے کوئی حسد کرتا ہے تو وہ ہمارے مقابلے کے برابر نہیں آسکتا تو وہ ہمیں نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں مروانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا کوئی حیثہ نہیں کرنا چاہیے جبکہ اس کو فیم اللہ تعالی نے دی ہے اور وہ دن رات محنت کر کے بھی لوگنگ کر رہا ہے مولا علی کا شیر بھی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو تم اس کے شر سے بچو